تو نے کیا ہے تو نے ہوت میں دل سہاک کے ٹکے کو مٹا کے اپنی ست پوری کروں گا اسلام علیکم دوستو میں ہوں سعید خان نیازی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انفرمیشن دیں گے کہ سلطان رائی صاحب نے سیمہ جی کے ساتھ وہ کون سا گانا کون سی فلم کا وہ گانا کیا تھا جس کے بعد سلطان رائی صاحب پشتاتے رہے اور سلطان رائی صاحب کی مولانا تارک جمیل کے ساتھ کیا ملاقات ہوئی تھی جس کی وجہ سے سلطان رائی کی اوپر مولانا تارک جمیل کی باتوں کا گہر اثر ہوا تو دوستو یہ ساری انفرمیشن شیئر کریں گے تب تک آپ میرا یوٹیوب چینل فلمی لوگ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تارہ ترین ویڈیوز کی جو نوٹفیکشن ہے یہ آپ تک پہنچتی رہے ذرا اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں یہاں ٹھیک آئے گو یہ ہاں دوستو سلطان رائی صاحب سلطان رائی صاحب ایک عظیم فنکار ہونے کے ساتھ ایک عظیم انسان بھی تھے سلطان رائی صاحب ایک انتہائی پریزگار اور متقی انسان تھے نماز پنچ گانا دا کیا کرتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے سلطان رائی صاحب نے اپنے کیریئر کے دوران ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور سلطان رائی صاحب قرآن پاک کی تفسیر کی اوپر کام کر رہے تھے سلطان رائی صاحب ایک ایسے فنکار تھے جو کہ فلموں میں کسی قسم کے جو ولگر گانے ہوتے ہیں اس کو فلم آنے سے پرحض کیا کرتے تھے اکثر ہیروین جو دوسری ہیروینز کے ساتھ لپٹ جپٹ کر انگڑائیاں لے کر سین کراتی ہیں سلطان رائی صاحب ایسے سین سے ہدایتکار اور فلمسازوں کو منع کر دیا کرتے تھے اور اکثر ہیروینز کو بھی منع کرتے تھے اس طرح کی بےہودہ حرکتیں کرنے سے تو جو سین زیادہ ولگر قسم کے ہوتے تھے یا ان کو فلمساز نے ولگر انداز میں فلمانہ ہوتا تھا یا بارش والے جو سین ہوتے تھے وہ اکیلی ہیروینز کے اوپر پکچرائز کرائے جاتے تھے اس میں سلطان رائی صاحب کو نہیں لے کر آیا جاتا تھا لیکن اگر ہم کہیں کہ سو فیصد فلموں میں سے نوے فیصد فلموں میں سلطان رائی صاحب نے ولگر سین سے پریز کیا صرف دس فیصد فلمیں جو تھیں جو دس فیصد جو سانگ تھے وہ سلطان رائی صاحب نے مجبوری کے تعدو کیے سلطان رائی صاحب نے فلم سٹار انجمن اور فلم سٹار نادرہ کے ساتھ بھی اور اس کے بعد فلم سٹار آسیہ بیگم کے ساتھ بھی کچھ سین کیے تھے لیکن یہ اتنے خاص زیادہ ولگر نہیں تھے جب ان کے بعد سائمہ کا زمانہ آیا تو نائنٹی فائیو میں تو سائمہ کے ساتھ سائمہ کا ڈانس جو تھا وہ بہت مقبول ہونے لگیا ولگر ڈانس جو تھا اور فلموں کی لئے ڈیمانڈ بن گیا تو سلطان رائی صاحب کے ساتھ سائمہ کی جب فلم آئی کالا رائی تو اس میں ایک بہودہ گانہ جو کہ سلطان رائی صاحب کی اوپر فلم آیا گیا سلطان رائی صاحب اس گانے کو نہیں فلمانا چاہتے تھے کیونکہ اس گانے میں سائمہ نے انگڑائیاں لے لے کر پھر سلطان رائی صاحب کے گلے میں اپنی بازوں کو لپٹانا اور اس کے بعد سلطان رائی صاحب کا سائمہ کو اٹھانا یہ سلطان رائی صاحب کے لئے بہت بڑا چیلنج تھا سلطان رائی صاحب اس قسم کا کوئی سین فلمانہ نہیں چاہتے تھے لیکن ہدایتکار نے بڑی چلاک بازی کے ساتھ سلطان رائی صاحب کو شیشے میں اتار لیا اس نے کہا کہ یہ میری فلم ہے اگر آپ نے یہ گانہ نہیں کیا تو فلم میں میری ساری فلاپ ہو جائے گی اور میں ایک نئے والگر انداز کو ایک نئے والگر آئی ڈیو کو فلم میں مطارف کروانا چاہتا ہوں تو یہ سلطان رائی صاحب نے پھر بھی منع کیا لیکن اس نے پھر جب دوسرے چھوٹے موٹے آرٹیشن، ٹیکنیشن، فلم ایکٹرز اور باقی جو فلم انڈسٹری کے ساتھ وبستہ لوگ ہوتے ہیں ان کا واسطہ دیا کہ یہ فلم فلاپ ہو جائے گی میرا کیریئر ڈوب جائے گا اور یہ سارے لوگوں کا کیریئر بھی دو پہ لگ جائے گا تو سلطان رائی صاحب نے مجبوراً وہ سین فلم آئے تو سلطان رائی صاحب نے اس ہدایتکار کو یہ کہا کہ میں دوبارہ دوبارہ ری ٹیک نہیں کروں گا کیونکہ یہ ایک بہودہ حرکت ہے تو اس ہدایتکار نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ زیادہ ری ٹیک نہ کریں لیکن اس نے ری ٹیک کی آڑ میں اور ری ٹیک لینے کی کوشش کی تو سلطان رائی صاحب نے اس کو منع کر دی اس نے کہا کہ میں کوئی بھی سین ایک دفعہ کروں گا یہ دوبارہ ریٹی ایک والا بہودہ کام ہوئی سے نہیں ہوتا لیکن پھر بھی یہ گانہ بڑا ولگر قسم کا تھا تو یہ فلم کالا راج اس میں سائمہ جی نے ایک وکیل کا رول ادا کیا تھا یہ اتنا بہودہ رول تھا کہ سارے وقلہ تنظیموں نے بھی اس فلم کا بائیو کارٹ کیا اور اتجاج کیا کہ ہمارا مقدس پیشہ ہے آپ ایک وکیل سے پیشہ لڑکی وقالت شپ سے پیشہ لڑکی کو اس طرح کے ولگر ناج نہ چانا یہ ہمارے پروفیشن کے بھی خلاف ہے تو اس فلم کا مکمل طور پر بائیو کارٹ اور وقلہ تنظیموں نے اس کا اتجاج بھی کیا تھا بہرحال سلطان رائی صاحب نے جب یہ سین کیا تو دلی دل میں بہت زیادہ پشمان ہوئے کیونکہ سلطان رائی صاحب اس فلم سے پہلے سلطان رائی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی تارک جمیل صاحب کے ساتھ تو سلطان رائی صاحب نے تارک مولانا تارک جمیل کو اپنا دکھڑا سنایا تھا کہا تھا کہ میں قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہا ہوں تو جب میں یہ ولگر فشین کرتا ہوں تو میرے دل میں ایک ایس مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں قرآن سے یا اللہ تعالی کی عبادت سے یا اللہ سے دور جا رہا ہوں تو میں یہ سب کام چھوڑنا چاہتا ہوں حالانکہ اس وقت تارک جمیل صاحب مولانا تارک جمیل صاحب اکثر فلم ایکٹر سے ہدایتکار سے پروڈیوسر سے ملا جلا بھی کرتے تھے جو نے جمشید کو بھی رائے راست پر لیانے والے تارک جمیل صاحب ہی تھے تو انہوں نے سلطان رائی صاحب کو کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو ایک منصب دیا ہے اللہ تعالی کی رضا اسی میں ہی کہ آپ اسی فلم انڈسٹری میں رہ کر لوگوں کے دلوں کو صاحب کرو لوگوں کی رہنمائی فرمو اور آپ اسی فلم انڈسٹری میں رہ کر اکثر لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں ان کی مالی معاملت بھی کرتے ہیں اللہ تعالی کو یہی منظور ہے تو رئی بات گناہ کی جب گناہ کے کام کی تو آپ کی نیت چونکہ گناہ والی نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمیشہ انسان کو اس کی نیت کا ہی صلح دیتا ہے تو آپ اللہ پر توقع رکھو اور آپ اس قسم کا کوئی کام ارادتا نہیں کر رہے جو کہ گناہ کا کام ہو تو آپ تو لوگوں کی بھلائی کر رہے ہو اور اس کے بعد لوگوں کی رہنمائی بھی فرما دیتے ہو تبلیغ بھی کرتے ہو اکثر فلم انڈسٹری کے سیٹ پر تو آپ یہ کام جاری رکھو اللہ تعالی پر توقع رکھو انشاءاللہ اللہ تعالی سب بہتر فرمائے گا تو سلطان رائی صاحب نے پھر کچھ یہ اس بیان کے بعد کچھ بولٹ سین بھی کر رہا ہے لیکن سلطان رائی صاحب نے یہ فلم کالہ راج کا جب یہ گانہ ریکارڈ کر رہا ہے تو سلطان رائی صاحب انتہائی پہتاتے رہے اللہ تعالی کے حضور جس فلم کی شوٹنگ اس گانے کی شوٹنگ کے بعد اللہ تعالی کے حضور گڑ گڑا کر روتے رہے اور اللہ تعالی سے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے حالانکہ تحجد گزار آدمی تھی سلطان رائی صاحب دل میں بہت ہی پشمانی پشمان اور اس گانے کے فلم آنے کے بعد چاند روز تک سلطان رائی صاحب نے فلم انڈرسٹری میں آنا ہی چھوڑ دیا تھا اکثر جو فلم سٹوڈیوز تھے اس میں نہیں آتے تھے کافی عرصے تک انہوں نے اپنی شوٹنگ جو تھی کافی دنوں تک وہ منسوخ کی رکھی اور اس کے بعد ہاں تو دوستو کافی زیادہ پریشان ہوئے سلطان رائی پشمان ہوئے پشتاتے رہے جب مرد مومن شہادت کے یا اپنی موت کے قریب ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ تار متقی اور پریزگار بن جاتا ہے سلطان رائی صاحب ایک متقی اور پریزگار انسان تھے اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ اطاف فرمائے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضروں گے تب تک سید نیازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ